یسرا خان کہتے ہیں میرا بچہ بلکل نہیں پڑتا کوئی وظیفہ بتا دے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کسی کا بچہ بھی نہیں پڑتا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بچے تو بچے ہیں نا اب بچے تو پڑھنے کے لیے ہوتا ہے کہاں بچے تو کھیل کود کے لیے ہوتے ہیں یہ تو آپ کا کمال ہے آپ ان کے کھیل لے کودرے میں ان کو پڑھا دیں اس لئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کھیل کود میں پڑھائے کرو فن فن میں پڑھائے کرو جیسے یہاں کی دنیا میں بھی بلکل جو چھوٹے بچے کنڈر گارڈن میں وہ دیکھو کھیل کود کے اندر ان کو پڑھاتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں بچہ چھ سال کا آپ پی اے ڈی کی تیاری کراتے ہیں اس کو اتنا بوئی ڈال دیتے ہیں بچے کو ایک عذاب ہو جاتی ہے زندگی وہ بچہ کہتے ہیں یہ کیا مسئبت ہو گئی اس لئے آپ جو ہے حکمت و سمجھ کے ساتھ اگر کر رہے ہیں پھر بھی بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر آپ فکر کریں اول تو کھیل کود کے اندر فن فن کے اندر ہی آپ ان کو بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بچہ نہیں پڑھتا کہ آپ نے سارے اسواب مہیا کر لی ہیں اس کی کھیل کود کا بھی خیال کرتے ہیں اور فن فن کے اندر اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے لئے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں وہ ہے صورت آل عمران آیت نمبر ایٹی تھری صورت آل عمران آیت نمبر ایٹی تھری یہ روزانہ سات دفعہ اس کی یہ پشانی کے بالہ ہاتھ میں لے کہ سات دفعہ پڑھنا ہے اور زور سے تین فوں کے اس کے چہرے پر مار دینی ہے یہ آپ پبندی سے جو ہے وہ ٹوئنٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ بچہ جو تابدار ہو جائے گا اور اس کا پڑھائی میں دل لگے گا اور پڑھنے لگے گا